بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں راجستان کی چولستان کی چاہے وہ وڈیا کا ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو وہاں کی فیمس بشیو ڈش مٹن لال ماس ان علاقوں میں زیادہ تار گوشت کو ماس کے لفظ سے پکارا جاتا ہے اس کی سپیشل ڈش کا نام بھی ہے مٹن لال ماس ایسے تو یہ مٹن لال ماس چوہے ہے وہ سرسوں کے آئل میں بنایا جاتا ہے اس علاقہ میں سپیشل ریٹ بھی یہ ہے لیکن ہمارے علاقے میں سرسوں کا آئل جو ہے وہ آج کل کے دنوں پہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو آنپ کوکنگ آئل میں بنا رہے ہیں ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل ڈالا تھا اس پہ اور تین درمیانے سائز کے پیاز جو ہے بھاری چوب پر کے وہ میں نے اس پہ ڈالے ہیں اس کو نرم ہونے تک پیاز کو براون نہیں کرنا صرف ہم نے اس کو نرم کرنا ہے نرم ہونے تک میں اس کو آئل میں فرائی کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے ہم نے اس کو کلر بلکل نہیں دیا ہم نے اس کو صرف تھوڑا سا نرم دیا ہے گوش پر نے لیا ہے مٹن 1 کےجی اب گوش ہم اس کے آگے شامل کریں گے وان ٹیبل سکون بھر کے شامل کریں گے لیسے نظر کا فی اور میریوں کو لوگ پیر پہ ہم نے اس کو دھون گے جتنی در ہمارا گوش ہویا ہے وہ اور میں فرائی ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کا مسالہ جو ہے وہ تیار کرتی ہے ایک ڈوری ہم نے لیا ہے اس میں ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے گوشتی مقدار کے مطابق ہم اس پہ ڈالیں گے 1.5 and half three spoon نمک 2 twenty spoon بھر کے لال میرچ خلدی powder شامل کریں گے 0.5 to 3 spoon خشک ڈھنیا powder شامل کریں گے 1.5 and half three spoon اس کو پانی شامل کریں گے اور اس کو اچھے تریقے سے میکس کر لیں گے یہ مسالہ ہمارا جو یہ وہ تیار ہے گوشت میں ڈالنے کے لیے یہ دو بڑے سائز کا تماؤٹر لین ہے کیوں نے چیزے رموں کر کے انکو کیوٹس میں کٹ لیا ہم اس میں شامل کریں تماماٹروں کے ساتھ ہم اس میں جو ہم نے مسالہ پیار کیا ہے وہ مسالہ شامل کرتے ہیں مرچے ڈالتے ساری اس میں ریڈ کلر جو ہے وہ آگیا ہے کیونکہ مرچے ہم نے اس میں تھوڑی سی زیادہ شامل کیا ہے اسی پانی میں ہم اس کو بلکل لو فلیم پہ تقریباً 30 سے 35 منٹ کے لئے دھمپے رکھتے ہیں تاکہ گوشٹ ہویا ہے وہ اچھے طرقے سے گل جائے جب گوشٹ گل جائے گا پھر ہم اس کو یہ فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں مسالہ سے گوشٹ ہویا ہے وہ اچھے طرقے سے گل چکے ہیں اور مسالہ بھی دیکھیں گریوی کچھنی کتنی اچھی تیار ہوئی ہے اوئل بھی اس میں چھوڑ دیا ہے اب سب سے اینڈ پہ ہم اس میں شامل کریں گے دہی دہی کو ہم نیچے طرقے سے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں گھٹیاں وغیرہ نہ رہیں اور ایک کپ ہم اس میں دہی شامل کریں گے لال ماس میں سوڑی سے گریوی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے ہم نے ٹماٹر بھی زیادہ شامل کیے تھے اور دہی بھی ہم نے شامل کیا ہے تاکہ اس کی گریوی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں تیار ہوئے اب اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لئے میں اچھے طریقے سے گونوں گی یہ دہی کی جو سفیدی سفیدی ہے یہ ختم ہو جائے اور دوبارہ سے مارا گوشت ہوئی ہے وہ لال ہو جائے تو پھر اس کی فائنل لک جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں مطل لال ماس جو ہے وہ تیار ہے دیکھیں دہی بھی بلکل خوشک ہو گئی ہے آئل چھوڑ دیا ہے گریوی دیکھیں معاشرہ سے کتنی زبردست گریوی جو ہے وہ ہماری تیار ہوئی ہے بلکل مسالہ سمودھ لک آ رہی ہے اور سالن کی ٹوٹل اوور آل بھی لک جو ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم فلیم آف کرتے ہیں اور ڈیش آؤ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں درما گرم نان یا گھر کی چپاتی کے ساتھ اس کو میمانوں کو سر کریں اور دیر تو خوب انجوائے کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو دا اللہ حافظ